کفر کا فتوہ نہ لگاتے علمی خطرہ آپ کو ہے ہمیں نہیں ہے کہ ہم آپ کو جانتے بھی نہیں ہیں علمی خطرہ نہیں ہے آپ جو عوام کو غلط رستے پہ لے کر جا رہے ہیں اس کا ہمیں خطرہ ضرور ہے اور اس کا خطرہ ہماری پوری پنجاب کی جماعت کو بھی ہے اور سرحد خیرت پیچھاں کی جماعت کو بھی ہے علمی بات کرنی چاہیئے کفر کا فتوہ تو لگائے سے یہ تو آدمی کے اندروں جو در ہے وہ باہر آ جاتا ہے اب طریقہ کار یہ ہوگا وہ معاویہ رات علی کتاب گھنے بھئے آپ نے جو کتاب لکھی ہے وہ مجھے ذرا دے نہیں میری کتاب ابھی نہیں چپی جی میری چپی ہے یہ تو لے جائیں لے جائیں گی معاویہ رات علی کتاب گھنے سیادہ پانی اس کا نہیں پیتا ہوں پر یہ ویسا نہ ہوگی اثر نہ ہو جائے اثر نہ آنے پاہ طریقے پانی کہ چاہی ایمان پاہ کیا ہے اور دوسری کی جو کیا ہے آپ اس نے وہی کی جو دو قسمیں ہیں ان کا انکار کیا ہے آپ نے صرف قرآن کو وہی مانا ہے آپ حدیث کو وہی نہیں مانتے ٹھیک ہے جی یہ تو الہاد ہے تو میں نے تو در ملحض کا لاغذ بولا ہے جی اور اس کو ہم الہاد سمجھتے ہیں اور انشاءاللہ یہ آپ کی کتاب ہے جی اور اسی سے ثابت کریں گے کہ حدیث کو وہی نہ ماننا یہ الہاد ہے جی آپ نے کلاگان میں جو بیان کیا ہے اور دوسری کی جو کیا ہے آپ اس نے وہی کی جو دو قسمیں ہیں ان کا انکار کیا ہے آپ نے صرف قرآن کو وہی مانا ہے آپ حدیث کو وہی نہیں مانتے ٹھیک ہے جی یہ تو الہاد ہے تو میں نے تو در ملحض کا لاغذ بولا ہے جی اور اس کو ہم الہاد سمجھتے ہیں اور انشاءاللہ یہ آپ کی کتاب ہے اور اسے سے ثابت کریں گے کہ حدیث کو وہی نہ ماننا یہ الہاد ہے جی میں یہ کہتا ہوں کہ علمی بات کرنے کے اندر قانون یہ ہے کہ ابھی آپ میرے سامنے بیٹے ہیں صحیح جی آپ جو بھی کچھ کہیں جو بھی اظہار کریں یہ مناسب ہے غائبانہ کسی کا نام لے کر ایسی بات کرنا تمہیں پتا ہے کہ قانونی اعتبار سے اور پٹانوں کی قانون کی اعتبار سے یہ تمہیں کتنی بڑی غلطی کی ہے حلطی ہوگی جی حلطی ہوگی جی بس یہی آپ سے حلطی آپ کے ندگی جی آئندہ میرا نام لے کر ایسا کہنا سٹیج پر پھر ہمارا آنا ایسا نہیں ہوگا آپ علمی بات کریں آپ یہ کہیں سنو 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 میں آیا ہوں آپ اگر اتنے مرد ہوتے تو میرے پاس آ کر کے مجھ سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے مجھ سے بات کرتے ہیں جاہل نہ ہو وہ باتیں بیان کر کے کر کے کر کے یہ جس کا عقیدہ ہو یہ جس کا عقیدہ ہو یہ جس کا عقیدہ ہو یہ الہاب کا عقیدہ ہے جس کا بھی یہ عقیدہ ہو ہم انہیں مرد سمجھتے ہیں نام لے کر فتوہ نہیں لگایا جاتا افتا کی اوصول تو آپ نے پڑے ہوں گے پڑے نہ ہوں سنے تو ہوں گے نام لے کر کے فتوہ نہیں لگایا جاتا دوسری بات یہ ہے کہ کسی کی ایک بات سن کر اس کا نام لے کر لوگوں عوام کے سامنے ایسی باتیں یہ جاہل ان کی وقت میرا کی عقیدہ ہے میں کیا کرتا ہوں نہ میں آپ کا نوکر ہوں نہ میں آپ کا شاگرد ہوں نہ میں آپ کا بیٹا ہوں نہ پاکستان کے اندر تمہاری ایسی چلتی ہے کہ تم کسی کا نام لے کر کے اس کو گمراہ کہو ہم اگر تمہیں غلط سمجھتے ہیں تو ہم تمہارا نام نہیں لیتے ہم اگر تمہارے کسی بڑے کو غلط سمجھتے ہیں تو ہم ان کا بھی نام نہیں لیتے اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ نام لینا اچھا نہیں ہوتا علم تمہارا کتنا ہے کتابوں میں ظاہر کرو علم تمہارا کتنا ہے بیانات میں ظاہر کرو بحث مباعثے کا اپنا میدان ہوتا ہے مناظرے کا اپنا میدان ہوتا ہے لڑائی جگڑے کا اپنا میدان ہوتا ہے اب ہم میری بار دے سن لیں السلام علیکم آپ یہاں میں ڈڑھانے کا انداز اختیار کر رہے ہیں الحمدللہ میرا تعلق بھی بلوج فیملی سے ہے اور آپ ہمارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں آپ اگر خدا کی طرف سے تقدیر میں نہیں لکھا تو آپ ہمارا بال بھی ٹیڑا نہیں کر سکتے آپ جو الہاد بھی سٹیجوں پر بولے گے انشاءاللہ میں عبداللہ راشد اس کی سرعام اس کی رد کروں گا اچھا سنو آپ کی یہ گفتگو ہم جب یہاں آئے آپ نے یہ معلوم نہیں کیا کہ ہم کیسے آئے آپ نے ہم سے یہ نہیں پوچھا سنو 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 آپ بھی سنو خاموشی سے سنو آپ کی بات میں نے خاموشی سے سنی ہے خموشی سے سن میری بات سنیوری خموشی سے بات سنیوری یہ جگہ آب کی ہے آپ سنلیں آپ سنوہ اکسلر کیونکہ آپ نے نام لیا ہے خموشی سے بات سنیوری یہ جگہ آب کی ہے آپ سنلیں آپ خموش ہیں آپ سنو کہ آپ نے نام لیا ہے وہ نہیں بول ستا میں جب آیا آپ خموش ہیں آپ بات سوڑی میں جب آیا آپ بھی آپ ان کے انتفوش کرا دروازہ سامسی میدانی ذریعہ تھے دروازہ بند پتا جانے جانے ہمتانی کی یہاں دریزوانہ دردو آپ امیرکا سے بھی درنے والے نہیں ہیں آپ ہمیں درانا چاہتے ہیں آپ سے ہم نہیں در دیں آپ جتنا کریشنے لے کر ادھر آگئے ہیں یہ کریشنے کہیں آؤ لے جاؤ آپ پتہیں آپ کو چاہیئے تھا کہ آپ اطلاع دیتے کہ میں آ رہا ہوں آپ بغیر اطلاع کے آگئے تو ویڈیو والے تو میں نے بلانے تھے خموش ہوگئے اب تو نہیں بولوگے جب میری بات خطر ضرورت ہوگی تو بولوں گا آپ کس لیے آئے ہیں بتائیں آپ آپ جب خموش ہو جائیں گے آپ کا جب بڑا سنکل جائے گا تو میں بات کروں گا جب ضرورت ہوگی تو میں بولوں گا ضرورت میری گفتگو کرنے کے بعد آپ بولیں آپ نے کبھی مناظرہ آگو دیکھی ہے آپ مناظرہ گھنٹے کی لمبی تقریر نہیں ہوتی نا تو میں نے گھنٹے کی تقریر کی ہے آپ لمبی لمبی تقریر کرتے جائیں کتنے دیر ہو گئے کہ میں آگیا ہوں یہ سارے ڈرنے کی علامت ہے جو تم اوتے بوتے بول رہے ہو درنے والے نہیں ہے یہ بات درنے والے نہیں ہے یہاں مسئلہ دیال کروں یہ جب خموش ہو جائے نا مسئلہ حکمہ بکری کی طرح کوئی مستغوسی کوئی ضرورت نہیں آپ ایسے باتیں نہ کریں میں نفرایا ہو نہیں ہوں اور علمی حقام کیا ہے آپ کا یہاں بھی پتا چل جائے آپ بڑے علامے ہوں گے اپنی جگہ پہ آپ کا بھی پتا چل جائے آپ جو بات کریں آپ عدب کی دیرے میں کریں ایسے آپ کو کوشش مت کریں ا受منٰą باندھ سے یہیں مسئلہ دیگرینו موسیقی صاحب موسیقی صاحب نہیں باقی صاحب خموش رہے ہیں باقی صاحب خموش رہے ہیں باقی صاحب صاحب تمہیں مسئل کام comenz مسئلہ سمجھ بسنی چھ سمجھ کہ آپ نے نام لے کر میرا جو نام لیا ہے سٹیج پر جبکہ میں تمہیں جانتا بھی نہیں ہوں آپ کے ساتھ میرا کام بھی نہیں ہے آپ کو میں صرف اس لیے آیا ہوں مناظرے میں ایسے کم اقل لوگوں سے نہیں کرتا میرا آپ بھی بات کرتے ہیں میں بھی آپ کو کم اقل سمجھتا ہوں جو حدیث کو نہیں مانتا میں اس کو بے وقوف سمجھتا ہوں جو حدیث کو نہیں مانتا وہ گدے کا بچا ہے جو حدیث نہ ہو وہ رسول پر تھوکتا ہے تو وہ کتی کا بچا ہے جو حدیث نہ ہو اور رسول اللہ پر تھوکتا ہے ہم نہیں کہہ دے وہ کتی کا بچا ہے اور جو حدیثیں صحیحہ کو غلط کہتا ہے وہ احمق اور بے وقوف کہتا ہے وہ احمق اور بے وقوف سے بھی بتر ہے لیکن جو صحیح اور سقیم کو نہیں سمجھتا ہو وہ سب سے بڑا گدہ ہے سب سے بڑا گدہ ہے بلکل ایسے بس بات ہی ختم ہو گئی اب جب وہ اگلی بات کریں اگلی بات یہ ہے کہ ہم جو جس بات کیلئی آئے ہیں وہ بات یہ ہے کہ جب میں تمہیں نکل گیا تو ٹھیک ہے تو آپ مسائل بیان کریں تو آپ مسلم نرشاگر کا نام کیوں لیتے ہیں یہ تو حضرت اس نے اپنے غلطی اس نہیں مان لیتے ہیں میں نے غلطی نہیں مان لیتے ہیں میں نے کہا ایک ایندار یہ ویلی میں موجود ہے ان کے خلاف جو بات کریں گے میں اپریشن کرتا رہوں گا اپریشن خلاف کو آتا نہیں ہے حضرت آپ جادو ثابت کریں جادو کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا آپ کا جادو کے بارے میں کیا خیال ہے آپ جادو پر باز کرنا چاہتے ہیں آپ سب سے پہلے اس بات پر باز کریں کہ آپ صرف قرآن کو مانتے ہیں یا قرآن کے علاوہ کسی اور چیز کو مانتے ہیں پہلے بنیادی چیزوں پر باز ہوگی آپ کس کس چیز کو مانتے ہیں سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں آپ کو سننے کی صلاحیت رکھتا ہوں بس سنو مناظرے کے اندر صرف حق نہیں سنا جاتا کافر سے جب مناظرہ ہوتا ہے تو اس کے کفر کو سنا جاتا ہے پھر جواب دیا جاتا ہے ایسا ہے حق سننے کی بات نہ کرو یہ کہو کہ میں سننے کی صلاحیت رکھتا ہوں میں صرف قرآن اور صرف اللہ کو اس انداز میں مانتا ہوں کہ دنیا کی جو بھی بات آ جائے جنوی دنیا کی جو بھی دنیاوی یا اخروی بات آ جائے ہم اللہ کے منشاہ کے مطابق اسے مانتے ہیں اللہ کے قانون کے منشاہ کے خلاف ہم دنیا کی کسی کتاب کو نہیں مانتے ہیں اللہ کے منشے اور قانون کے مطابق ہم اس بوریہ کو بھی مانتے ہیں کہ یہ بوریہ ہے ہم اس صوفے کو بھی مانتے ہیں کہ یہ صوفہ ہے بشرت ہے کہ اللہ کا قانون اسے صوفہ تسلیم کرے تو اس اعتبار سے ہم صرف قرآن کو اور صرف اللہ کو اس اندازے سے مانتے ہیں کہ دنیا کی نیچی ساری چیزوں کو اس کے قانون کے مطابق مانتے ہیں قانون کی خلاف نہیں مانتے ہیں یہ ہمارا عقیدہ ہے آپ اس کو کیسا سمجھتے ہیں آپ اللہ کے قانون کے مطابق حدیث کو کیا مانتے ہیں مختصر جواب میں اللہ کے قانون کے مطابق آپ کے ندید حدیث کی کیا حیثیت ہے حدیث کا نام قرآن کریم میں قرآن کیلئے آیا ہے آپ کا مقصود روایہ آپ کا پوچھنا مجھ سے یہ ہے کہ وہ روایہ میرا مقصود میں خود بتا سکتا ہوں میرا مقصود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال احوال ہیں یہ سنت ہے اقوال افعال احوال ہیں جس پر سنت کا اتنا ہوتا ہے یہ سنت سنت بھی کہتے ہیں آپ ان کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں سنت کے بارے میں ہمارا اور ان کے رجال میں بھی کمزوری نہ ہو تو اس کو ہم صحیح تسکم کرتے ہیں صحیح اب رجال میں جو کمزوری ہے یا نہیں اس کے لئے آپ کے ہاں میال کیا ہے یا جرح تعدیل کے اعمہ کے جو اصول ہیں آپ کے اصول بھی وہی ہیں یا آپ کے اصول علیدہ ہیں ایک اصول ہے اور ایک رجال کے کتابوں کی جرحہ اور تعدیل ہے آپ اصول پہ بات کرتے ہیں یا جرح اور تعدیل پہ بات کرتے ہیں جرح تعدیل کے بھی اصول ہیں ایک رواد پہ جرح ایک یہ اصول منصوصہ ہیں یا غیر منصوصہ ہیں یہ تو بات بعد میں ہوگی منصوصہ ہے یا نہیں آپ ان اصول کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں جو غیر منصوصہ اور متصادم بالمنصوص ہوں ان کو ہم نہیں مانتے ہیں جو منصوصہ کے مطابق ہوں یا منصوصہ ہوں وہ ہم علیرہ سے ولائے ہیں آپ کے نزدے اگر تک میں آپ کے سوانات کا جواب دیا رہا ہے آپ کے نزدے جرح اور تعدیل کے جو اصول منصوصہ ہیں آپ ان کی وضعات فرما لیں آپ سنیں آپ نے کہا ہے کہ میں جرح اور تعدیل کے اصول منصوصہ کو مانتا ہوں اگر ہمارے ساتھوں نے تو مفتی صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں جرح اور تعدیل کے اصول منصوصہ کو مانتا ہوں اصول منصوصہ آپ نے منصوصہ کا لحظ بہت آپ کہا ہے آپ شاید کمزور ہو اصول منصوصہ میں آپ کے منصوص کا لحظ بہت آپ سنیں جو بات آپ میں نے کرنے ہیں یہ کرنے دیں چلو اصول منصوصہ یا مطابقہ بن ناس سنویں جی یا مطابقہ بن ناس ان کو مانتا ہوں غیر منصوصہ کو نہیں مانتا آپ نے تقسیم کی ہے آپ نے منصوصہ اور غیر منصوصہ کی تقسیم کی ہے بے شک ویڈیو پہ دیکھا جا سکتا ہے آپ نے یہ تقسیم کی ہے اب بھی کیا ہے آپ ہاں ٹھیک ہے نا آپ ہمیں وہ بتا دیں جو آپ کے نظر اصول منصوصہ ہیں پھر آگے بات چلے گے سنو سنائے جی یہی بھاگنے کا ایک راستہ ہے یہ بھاگنے کا راستہ نہیں ہے یہ بات کرنے ہیں آپ بات کریں بھاگنے نہ بھاگنے کی بات نہیں ہوگی بھاگنے ہم تب پیچھے بھاگنے والے ہیں آپ نکلنے والے نہیں ہیں آپ خموش رہے ہیں مفتی صاحب مفتی صاحب آپ خموش رہے ہیں بھئی آپ کی کیا ضرورت ہے بہر نکالو اس کو بہر نکالے دیکھو بدماشر کی بات نہیں نہیں غلط بات کی ہے نا آپ غلط بات کی آپ بتائیں آپ کے ندیب منصوصہ ہیں آپ ان کی وضاحت کریں آپ کے ندیب جو اصول منصوصہ ہیں آپ ان کی وضاحت کریں پھر آگے بات چلے گی سنیں سنائیں میں جب بات کرتا ہوں تو آپ نے خموش رہے ہیں سن رہا آگے بات سنو یہ بات نہیں کا ایک طریقہ ہے کہ آپ چلو ہم تو لے نا کہہ لے کہہ سن تو لے نا میں بیٹھا ہوں میں بات کو نہیں رہا میں تو آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا ہوں بات نہیں رہا مناظر ایک کی وصول کو سمجھ لو آپ گالی بھی دے تو میں سنوں گا ابھی آپ یہ وصول دے رہے ہیں آپ گالے بھی دے تو میں سنوں گا میں جب گالی بھی دوں تو آپ سنتے جائے بعد میں آپ کا نمبر آتا ہے آپ جواب دے بات کی خطر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بھاگنے کا ایک طریقہ ہے کہ آپ نے شروع سے سوالات شروع کیے میں جوابات دے رہا ہوں آپ سوالات کے اندر پچھو نکال رہے ہیں یہ سارا بھاگنے کا ایک طریقہ ہے آپ بھی جانتے ہیں مول بھی جانتے ہیں کہ کیا طریقہ کا ہے یہ جو پچھو نکالنا ہے یہ لمبی بحث کا مطالبہ کرنا ہے یہ سارے بھاگنے کی طریقہ ہیں آپ نے کہا کہ آپ حدیث کو جا کر کے سنت پر جب ٹہر گئی بات تو میں نے آپ سے کہا کہ میں سنتِ صحیحہ ثابتہ کو مانتا ہوں ٹھیک ہے پھر آپ نے کہا سنتِ صحیحہ اور ثابتہ کا جو معیار ہے صحت اور سقن کا وہ آپ کون سا تسلیم کرتے ہیں جو رجال کی کتابوں میں لکھا ہے اصول ہے اس کو مانتے ہیں یا نہیں میں نے آپ کو کہا کہ جو عائمہ جرحہ و تعدیم کی قصود ہیں انہوں نے جو جرحہ کی ہے ایک اس کے اصول ہیں ایک جرحہ اور تعدیم یہ دونوں الگ الگ چیز ہیں ایک اصول بنائے ہی اس لیے گئے ہیں کہ جرحہ اور تعدیم کے اندر تصادم ہے اور تناقض ہے اس تناقض اور تصادم کی وجہ سے اصول وضع کیے گئے ہیں پھر اصول کے اندر بھی مفتی صاحب آپ کو پتا ہے بہت بڑا اختلاف ہے شوافع کے اپنے اصول ہیں احناف کے اپنی اصول ہیں غیر مقلدین کے اپنے اصول ہیں با قول شما ہمارے جیسے ملہدین کے اپنے اصول ہیں یہ تو جب آپ نے دیگر تمام لوگوں کی اصول کو تسلیم کیا ہے تو آپ نے ملہدین کی تسلیم کہ اصول کو بھی تسلیم کرنا ہوگا اس لیے کہ سارے کو مانتے ہیں تو اس کو بھی مان لو اور مطابقہ بنس کون کون سے ہیں اب آپ بتائیں کہ اس کے بتانے پہ تقریبا دو مہینہ تو گزر جائیں جواب مجھ سے جواب بھی جواب مجھ سے لیں مجھ سے لیں آپ خموش رہیں جواب مجھ سے لیں میری طرح دیکھیں جواب مجھ سے لیں جواب مجھ سے لیں میری طرح دیکھیں سنو یہ جو آپ کو مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ اصول بتائیں جو مطابقہ بن نس ہیں تو آپ کا مقصد یہ ہے کہ مفتی صاحب تقریباً دو مہینے یہاں بیٹھا رہے بطور مثال کے کیا سنا یہ بتاتا رہے میں نے اجماعاً آپ کو بتا دیا کہ اصول بھی مانتا ہوں جرحہ و تعدیل بھی مانتا ہوں اس لیے بعض روایات کو کمزور سمجھتا ہوں ان روایات کو کمزور سمجھتا ہوں جن کو امام بخاری رحمہ اللہ کے اساتذہ نے کمزور کہا جس کو امام ابو زرعہ نے کمزور کہا جو امیر المؤمنینہ فی الحدیث ہے میں اس روایت کو کمزور سمجھتا ہوں جو وحبت الزہیلی رحمہ اللہ نے کمزور سمجھا میں اس شخص کو بھی کمزور سمجھتا ہوں جس کو امام وحبت الزہیلی سے لوگوں نے کمزور کہا اور یا امام زہیلی نے جس کو کمزور کہا سمجھ گئے یا جس کو اجرہ و تعدیل کی امام ابن حاتم نے کمزور کہا جب میں اس ہی کی بنیاد پر ایک روایت کو کمزور سمجھتا ہوں تو اس کا مقصد ہے میں اصول کو منتا ہوں مفتی صاحب نے چونکہ انہوں نے کہا ہے کہ اب ہم نے بات کرنی ہے میں نے کہا کہ پہلے میں آیا تھا ملکات کیلئے میں جیسے آیا آپ ایمان سے اور قرآن اٹھا کر کے کہہ سکتے ہیں کہ میں آیا آپ نے مجھ سے ہاتھ ملانے کیا نہ وہ پوچھا تک نہیں باہر نکل گئی میں نے سلام نہیں کیا سلام بھی نہیں کیا میں کہتا ہوں میں نے آپ کو سلام بھی نہیں کیا سلام کا جواب بھی نہیں دیا اور یہ میں باتیں کہہ رہا ہوں اس کے ویڈیو میں بن رہی ہے ہاتھ بھی میں نے ملائے ہاتھ بھی میں نے ملائے اور آپ فوراں باہر نکل گئے تو میں سمجھا کہ شخص کر رہا ہے آپ مجھے بات کرنے دیں آپ نے لمبی بات کی ہے انہوں نے کہا کہ بات کرتے ہیں میں نے کہا کہ اب کرتے ہیں پھر انہوں نے کہا کہ میں امام ابو زرہ کی باتوں کو مانتا ہوں فلان کی باتوں کو مانتا ہوں اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا امام ابو زرہ کی باتیں یہ منسوسہ ہیں یا غیر منسوسہ ہیں اب امام ابو زرہ کی باتیں امام ابو زرہ کی باتیں یہ منسوسہ ہیں یا غیر منسوسہ ہیں انہوں نے کہا کہ میں اصول منسوسہ کو مانتا ہوں جراؤ تعدیل کے معاملے میں اصول منسوسہ کو مانتا ہوں یا مطابقہ بندہ اور پھر انہوں نے کہا کہ اس پر دو ماہ لگیں گے پھر دو ماہ سے بچنے کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ میں امام ابو زرعہ کی بات کو مانتا ہوں رحمہ اللہ تو کیا امام ابو زرعہ رحمہ اللہ کی باتیں یہ اصول منسوسہ میں سے ہے یا نہیں ہیں ختم ہو گئی بات جی سنائیں آپ نے جو گفتگو کی ویڈیو والے دیکھیں گے آپ ایک ایک میری بات کو دہراتے ہیں یہ آپ لوگوں کو صرف اپنی قابلیت بتانا چاہتے ہیں اور اپنی عیب چھپانا چاہتے ہیں ورہا میرے باتوں کو دہرانے کے کیا حضر ہوتے ہیں ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ امام ابو زرعہ کی باتوں کو میں مانوں گا میرے الفاظ ایسے نہیں ہیں میرے الفاظ ایسے ہیں الفاظ آپ کے موجود ہے ویڈیو میں موجود ہے جب ہی تمہیں کہہ رہا ہوں میرے الفاظ یہ ہیں کہ میں ان احادیث کو اور ان روایات کو کمزور سمجھوں گا جس کو ان کے استادوں یا ایسے امام ابو زرعہ وغیرہ نے ان کو ضعیف کہا میرے الفاظ یہ ہیں میں نے یہ نہیں کہا کہ میں امام ابو زرعہ کو مانتا ہوں لیکن یہ اس کی خوف کی علامت ہے یہ کبرا گیا ہے اور یہ بات کو پنجابیوں کی جو عادت ہے کہ اردو کی ذریعی مناظرہ کرتے ہیں یہ اردو پیش کرتا ہے میرے سامنے یہ ایک ایسی ایسے الفاظ یہ تو بات یہ ہے کہ امام ابو زرعہ یا امام زہلی یا ابن ابی حاتم نے روایات کی بنیاد پر جو کہا ہے میں ان کو تسلیم کرتا ہوں یہ آپ کے سوال کے جواب میں میں نے کہا اب بھی یہی کہتا ہوں مفتی صاحب اگر آپ کو کسی موضوع پر مجھ سے بات کرنی ہے تو حیرہ پیری چھوڑ کر مثال کے طور پر سہر کے موضوع پر آپ کو گفتگو کا شوق ہے تو آپ اپنی بات ثابت کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ثابت کریں اس کی نے فکر دوں گا یہ ادھر ادھر کی باتیں ادھر ادھر کی مارنا تم میری بیشتی کرتا ہے جبکہ میں تمہارا مہمان ہوں ادھر ادھر کی باتوں کی فائد کا فائدہ نہیں ہے آپ اور ہم کسی موضوع پر بھی بات کریں آپ کا اور ہمارا اختلافی موضوع صرف مسئلہ سہر نہیں ہے بہت سارے مسائل ہیں لیکن سب سے آپ لوگ لڑتے ہیں لڑتے نہیں ہیں آپ بات کرتے ہیں موسیقی سارے مسائل جائے اگر و اپنی گھر چھپو ان یار تکا ہٹ رونا ہے ہٹ رانجھ تو مسلی مسلی cresstr مسلی مسلی یہ سر دریافان شہر سے نکل کے دو کلومیٹر آگے آئیں گے تو جامحی جامحی دارالعلوم علیہ السلام ہی آگے بتنی اس کو تھانا سٹر لگتے ہیں سٹری لگتے ہیں دریافان دو کلومیٹر سٹر ہے دو کلومیٹر آگے آپ خود جان یہ نکلے جارے ہیں یہ بھاگ رہے 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 ہیں پیرنگ شروع ہو گئی ہے جلدی پہنچے حضرت جلدی پہنچے پیرنگ شروع ہو گئی ہے پیرنگ شروع ہو گئی ہے پیرنگ شروع ہو گئی ہے بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں چی maravil Testing چی نہیں وہ گیڈا لکا پچا پچا گیڈا لکا پچا